موسیقی نمسکر آپ دیکھنے مدے کی بات اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین کہتے ہیں کسی پر مصیبت آتی ہے تو ایک ساتھ آتی ہے کچھ ایسا ہی حال ان دنوں بی جی پی کا ہو گیا ہے کہا تو ایک ووٹ سے دو سرکار بنانے کا دعویٰ تھا اور کہاں اپنے ہی ودھائکوں کا ساتھ چھوٹا جا رہا ہے پہلے جھابوا اپچناو میں ہار ملی اس سے غمزدہ بی جی پی ابر بھی نہیں پائی تھی کہ پرحلاد لودھی کے صدستہ ختم ہوتی ہی مانو بی جی پی پر وجرپات ہوا وہیں شرد کال بھی تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر وہ کس کے ساتھ ہیں یعنی دو باغی ودھائکوں کی گھر واپسی سے جو خوشیاں لوٹی تھیں وہ چار دن بھی نہیں ٹک پائے کملناتھ نے چمکایا کہ ابھی تو اور آنے والے ہیں تو دلی میں ہائی کمان کا غصہ پردیش کے نیتاؤں پر پھوٹا کوب بھاجن کا شکار بنے شیورا سنگھ چوہان خیر اب اس معاملے میں خانونی داؤں پیچ اور سمویدھان کی باریکیوں کو سمجھا جا رہا ہے توڑ نکالنے کی کوشش جاری ہے اور اس وقت سرکار فرنٹ فوٹ پر کھیل رہی ہے تو سوال ہیں کہ کیا واقعی پرحلاد کی صدستہ رد کرنے میں سرکار نے جلد بازی کی کیا واقعی یہ کسی دربھاونا سے پریریت ماملہ ہے کیا لودھی کے اپیل کرنے تک سرکار نہیں رکھ سکتی تھی سوال ہے کہ آخر بی جے پی اس ماملے میں ایک جوٹ کیوں نہیں ہے سوال ہے آخر بی جے پی کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے آچرچہ اسی مددے پر تو مدھپردیش میں اپنے ودھائک کی صدستہ جانے کے بعد بی جے پی اب حرکت میں آئی ہے کوڑ سے اسٹے ملنے کی صورت ابھی صاف نہیں تھی لہٰذا بی جے پی ودھائک راج پال کی شرن میں پہنچے بی جے پی ودھی وششگیوں سے صلاح لے رہی ہے اور شاسن نے صدستہ رد کرنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا پرحلاد لودھی کی صدستہ جانے سے بی جے پی پریشان ایک ودھائک کم ہونے سے ناراض آلہ کمان شرط کول نے پھر دھڑکن بڑھانے والا دیا بیان راکیش سنگھ کی چیتاونی آگ سے نہ کھیلے سرکار مدھپردیش میں بی جے پی کو جھٹکے لگنے کا دور جاری ہے پہلے جھابگا اپچناو میں کراری ہار ملی اس ہار سے صدمے میں گئی بی جے پی اوبر بھی نہیں پائی تھی کہ پانچ سال پرانے ماملے میں پرحلاد لودھی کو اسپیشل کوٹ نے دو سال کی سزا سنا دی دو دن تک بی جے پی کے نیتا سوچ ویچار ہی کرتے رہ گئے ادھر بیدھان سبح سچی والے نے کوٹ سے آدیش کی کاپی مانگا کر آنن فانن میں بیدھائک کے صدستہ ہی رد کر دی اور فرتی کے ساتھ نرواچن آیوگ کو سیٹ رکت گھوشت کرنے کی انشانسہ کر دی اس حملے کے لیے بی جے پی کتی تیار نہیں تھی لہٰذا ہڑکمپ مچ گیا ادھر شیورا سنگھ چوہان کو بی جے پی آلہ کمان نے فوراں دلی بلالیا اور سوتروں کے مطابق ہائی کمان نے اس گھٹنا پر جم کر ناراضگی جتائی آخر جس راج میں ایک ایک ویدھائک کی اتنی قیمت ہو وہاں پکے عام کی طرح اگر ویدھائک ٹپکنے لگیں تو پارٹی کا کیا ہوگا فٹکار کا اثر یہ ہوا کہ منگلوار کو بی جے پی کے دس ویدھائک راج پال سے ملنے پہنچے اپنا دکھنا سنایا اور سپیکر دوارہ غلط فیصلہ لینے کی شکایت کی ہمارے بہاگ کوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے اب یہ لنبا بشا ہے کانسٹیوشن بینچ نے ایک بات بولی ہے سمبیدھانک بینچ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ایک بات بولی ہے یہ صرف ویقتی کے ادھکار کا سوال نہیں ہے یہ اس چھیتر کی جنتا کے ادھکار کا سوال ہے خیر اس ماملے میں ابھی تک کانونی پہلو کھل کر سامنے نہیں آیا بی جے پی کا کہنا ہے کہ سپیکر اور سچیوالے نے سیما سے باہر جا کر اور بینہ پرمپرہ نبھائی یہ فیصلہ سرکار کے دباف میں لیا ہے لہٰذا چیتابنی دی جارہی ہے کہ اس ماملے کو ہم کوٹ میں لے جائیں گے راجنے تک دباف کے چلتے سرکار بچانے کے اپکرم میں اتنی جلدی سدستہ سماپ کرنے کا رکبند بیدھان سوا سائد کر رہی ہے میرا بیدھان سوا عدیق جی سے پراتنا ہے کہ وہ ایک بار پرہ وچار کریں ایک چنے ہوئے پرتندی کی اتنی جلدی واجی میں اسے نیسرگیک نیائے کا عدکار ہے ہم نشید روپ سے پوری پارٹی پہلا جی کے ساتھ ہیں اور ہم نیائے لے کی شرن میں جائیں گے اور ہمیں موید ہے کہ سدستہ بہال ہوگی ہے ادھر کملناتھ نے ربیوار کو یہ کہہ کر بی جے پی کی دھڑکنیں بڑھا دیں کہ ابھی تو دو تین اور آنے والے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ جو کھیل بی جے پی کھیلتی آئی اب کملناتھ چن چن کر اس کا بدلہ لے رہے ہیں اس کے جواب میں پردیش ادھرک شراکیش سنگھ نے کہا کہ سرکار آگ سے نہ کھلے لیکن کچھ دنوں پہلے کروس ووٹنگ کر کانگریس کے ساتھ جانے اور پھر واپس بی جے پی کا ساتھ دینے کی بات کہنے والے شرد کال نے اپنے نائے بیان سے سنسنی پھیلا دی انہوں نے کہا کہ جو کشتر کی جنتہ کے ساتھ ہے میں ان کے ساتھ ہوں میں تو سیدھے سی بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اپنے چھت کے وکاس کے مددے پر کام کر رہا ہوں اور چھت کی جنتہ کے ساتھ میں کیا آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے سیمبل سے جیت کے آیا میں کہ چکا ہوں آپ کو کی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے اور بھارت مان میں اپنے چھت کے وکاس کے مددے پر میں کار کر رہا ہوں اور نیرانتر میں اس سے مجھے جیرود پڑھے ہیں میں اپنے چھت کے وکاس کے مددے پر میں اس کے ساتھ ہوں اب سوال اٹھنے لگے ہیں کیا آخر شرد کا اشارہ کس طرف ہے کیا شرد ایک بار پھر ہاتھ کا ساتھ دینے کی بات کہہ رہے ہیں کل ملا کر ایسا لگ رہا ہے کہ فلحال بی جے پی کے لیے خطرہ ٹیلا نہیں ہے بیورو ریپورٹ پترکہ ٹی وی تو کل ملا کر کے استطیاں بی جے پی کے پکش میں نظر نہیں آ رہی ہے ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کے خلاف بہ رہی ہے اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ کیا بی جے پی کے اچھے دن چلے گئے اور اسی لئے ایک کے بعد ایک بی جے پی کو جھٹکے لگے جا رہے ہیں ایسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص میوان اسٹوڈیو میں جڑ چکے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہن یادب ہیں بی جے پی ویدھائی کے ڈاکٹر سب بہت سواگت ہے آپ کا کانگریس پروکتہ یوگیش گپتہ جی مہر ساتھ میں گپتہ جی آپ کا سواگت ہے اور پنکج پاٹک جی ورشت پترکار سر آپ کا سواگت کرتے ہوئے پہلا سیدھا سوال ڈاکٹر سب آپ ہی سے ایسی آج خبریں آئیں حالکہ آپ بھی اس ڈیلیگیشن میں تھے جو راجپال لال جی ٹنڈنسی ملنے گیا تھا اور بعد میں ایک خبریں آئیں کہ آپ لوگ پوری تیاری سے نہیں گئے تھے راجپال صاحب نے آپ کو لوٹا دیا اور یہ کہا کہ پہلے لکھت میں لائیے تمام باتیں اس کے بعد میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ضرور جواب دیجئے گا کیا ہوئی چرچہ اور کیا ہوا آج راجپال سے ملاقات میں میرے سے پرسند بھی آپ نے کہا جواب بھی آپ نے دے دیا اور جواب بھی تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں مولتا جو نرنے ہوا ہے اس نرنے کے خلاف ہمارے ہاں ہمارے اپنے پورو سواپتی ڈاکٹر سیتا سرنڈ سرماجی ہمارے پورے پرتینی منڈل کا نیترات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ گئے اور انہیں کھل کر کے بتایا ہے ہمارے اپنے جو سواپتی ہوتے ہیں ویدان سوا کے اندر وہ عام طور پر ویدان سوا کے اندر کی گتی ویڈیوں کو سنچالیت کرتے ہیں اور سمیدھانک درشٹی سے بھی 191 میں یہ کلیر ہے کہ اگر اس طیب سے نرنے لیا جائے کہ کوئی کس دستہ کے سمبند میں نرنے ہوگا تو وہ گورنر ہی اس میں انتیب نرنے کرے گا تو اس درشٹی سے جو نرنے ابھی آپ جیسا ہم نے ابھی سب نے دیکھا ہے لودھی جی کے معاملے میں جو نرنے ہوا ہے اس نرنے میں جو نرنے کی سب دور چرچہ آئی ہے اس میں سبھاپتی کے دورا جو نرنے ہوا ہے اور اس میں بھی یہ کوڈ کر لیا گیا ہے کہ بھئی یہ اس ٹائپ سے ہونا چاہیے اور جس دھنگ سے اس کا غلط سندیز گیا ہے عام طور پر سبھاپتی کی بھومی کا ویدان سبھا کا ویدھائی کچھ نہیں ہوتا عام طور پر یہ جنتہ لوگ تنتر میں ڈھائی لاکھ دو لاکھ ووٹر مل کر کے کسی ایک پرتنیدی کو بناتے ہیں اور ویدان سبھا کے آچران سبھاپتی ہو تب تو سبھاپتی نرنے کر لے گا اور وہ مدہ ہو سکتا ہے یا الیکشن سے سبھاپتی مدہ پر جب بات آتی تو بھی ہوگا لیکن یہ جو اس ٹائپ سے ابھی ایک سپریم کورٹ کے نرنے کا اولے کیا گیا ہے لیکن فیصلہ کون کرے گا وہ سبھاپتی کرے گا ایسا ہے اس میں نہیں ہے تو جس نے کرنا چاہیے وہ ہماری سمیدھانیک ویورستہ راجیوں کے اندر گورنر کی ہوتی ہے اس لئے گورنر کے مادہم سے بات جانا چاہیے اور گورنر نہ تھوڑی بولتے آپ ان کے سامنے سپریم کورٹ کا نرنے رکھ کے بتاتے تو زیادہ بہتر رہتا ہم نے اسی بھومی کا کے لئے گورنر سے ملاقات کی ان کو چرچہ کی وہ بھی ہماری بات سے سہمت لگے اس لئے انہوں نے کا ایک کام کرتے ہیں لا آفیسر اور باکیر ساتھ جائنٹ میٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ جب یہ فیصلہ کر چکے ہیں ایسی بھومی کا میں گورنر کو اس میں کس روپ میں کیونکہ اگر گلت ہوتا تو گورنر نے اس میں سنگیان میں لیا اس پورے معاملے کو اور اس بھومی کا کے ادھار پر دوبارہ انہیں ہمارے سیتہ سنڈ جی سرما کو بلوا کر کے اور ان کی ساتھ میں ساتھ بیٹھے گی ہوگی کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ بڑا جب کوئی اس پرکار کا نیرنہ ہوتا ہے تو جو سمیدھانک بات دیتا ہے اس سے کوئی بھی باہر نہیں جانا چاہی یہ کوئی کانگریز بی جی پی کا سوال نہیں ہے یا اور کوئی بیوستہ کا سوال نہیں ہے یہ ایک بڑے چھتر کا اور نیرواچن کا مددہ ہے عام طور پر جسے کئی بیوات بھی ہوتے رہتے ہیں عام طور پر جب ہم آدھولن کرتے ہیں تو سوائی گروپ سے تین سو تریپن لگنا ویوستہوں پہ چلنا اور ان مقدموں کا اپنے آپ نیرہ کرن بھی ہوتا ہے ہو سکتا گلتی بھی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی جو بھی ہوگا وہ ایک مہنے کا تو لوگر کوڈ جس کوڈ نے فیصلہ دیا اس ہی نے اپیل کا ادھکار دیا ہے تو اس اپیل کے بجائے دو دن کے اندر ہی ڈیسائٹ کرنا کیونکہ یہ ہماری برطمان کے آج نیتک پریستتیاں ایسی ہیں جس میں ایمیجیٹ جو نیرنے لینا چاہیے تو یہ ایک سمیدھانک پرسنبی ہے اور یہ لیگل بیوستہ کے انترکت اپنے اپنے دائرے میں ہم نے بات کی ہے اب اس کو کوئی کسی درشتی سے غلط دیکھے تو ان کو اپنا کالکولیسن انکو کا بلکل کانگریس کی جو برطمان سرکار ہے وہ مرے جا رہی ہے کہ یہ کیسے بھی کر کے ایک بھی ایک چانس نہیں چھوڑنا ہے گنتی میں آگیا بہت اچھی بات ہے وہاں تو بٹے رہات میں آگئی تو ایسا یہ بھاو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک چنانبہ جن پرتنیدی ہے اگر کوئی کارن سے کسی درشتی سے کوئی میٹر آیا ہے تو پوری گمگیرتا سے اور بلکی میرا تو سوچنا یہ جو ہے بھی صحیح ویدان سبھا کے اندر ایک پریبلیش کمیٹی ہوتی ہے اس پریبلیش کمیٹی کی سبھاپاتی بیٹھک بلا لیتے ہیں جس کو بولتے ہیں ویسے صدقار ویدھائی کو کے اور اس میں ویستار سے بیچار ہو کر کہ پھر وہ اپنی رکمنڈیسن دے دیتی تو نہیں نہیں ہو جاتا نہ تو ویسے صدقار سمجھتی کا میٹر آیا نہ کوئی اور آیا ایک جیسے لگا جیسے جان کر کے اوسر کی پرتکشہ کر رہا ہے اور کیسے بھی کر کے یہ ان کے ان پرکارن آپ کی جو نمبر کی کمی ہے اس نمبر کی کمی کے لیے آپ کسی کی بھی حتیہ کر دوگی کہ غلط سندے جا رہا ہے یوگی جی ضرور جواد دی لیکن ایک چھوڑا سا جواب میں اس لیے دیکھیں آج کیا چلی خبریں جواب لوٹے بی جے پی ڈیلیگیشن کو بیرنگ لوٹ آیا راج جپال مہت ہے نے کہا صاحب تیاری سے آئی آپ لکھت میں کچھ لائیں میں نے اس لیے کہا کیا بی جے پی ویدائی بھی بینہ تیاری کے چلے گئے تیرا جپال مہت ہے کہ دیکھیں دیپیو جی یہ بلکل غلط جان کری ہے ہماری باقاعدہ گیارہ بجے بیٹھک ہوئی ہے گھنٹے بیٹھک ہونے کے بعد ہم نے جو سمیدھان کی پستک ہے اس میں گورنر کی کیا بھومی کا ہے اس کو اللے کیا پھر نیم پر نیم کیا بنے وہ بھی لے کر کے گئے اور ہم نے یہ جیسے میں نے کہا کہ بہت جواب داری کے ساتھ کل کوئی کانگریس کے بھی کسی سدسلوں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس لئے اس تیاری کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک کرنے کے بعد گورنر سے باقاعدہ سمجھ لیا گورنر نے بہت دھیان سے سنا اور اس لئے دوبارہ بھی بلایا کہ ہمارے بھی اپنے پی ایس کو لاؤفیسر کو ان کے ساتھ جائن میٹنگ کریں گے اور انہیں یہ کوڈ بھی کیا ہے کہ میری مکہ منتری سے بھی بات ہوئی ہے تو اس درشتری سے ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی دل کے ساتھ بھی ہو لیکن ایسی گھٹنا نہ ہو تو کیا یوگے جی کانگریس نے انیائے کیا کہ آپ نے راج جیپال کو بائی پاس کرتے ہو سپیکر نے سب سوتر اپنے ہاتھ میں لے لیے ساب کوٹ سے آدھے وہ آدیش کی پرتی بھی آ گئی فوراں جو ہے صدستہ رد کر دی مطلب اتنی فورتی میں کہا کہ راج جیپال کو پوچھا بھی نہیں بتایا بھی نہیں اور سیدھے آپ نے نرباچون آئے کو خبر بھیج دی کہ سیٹ آپ رکت کر دیجئے یعنی کیا جو بی جی پی کہہ رہی دیکھئے دیپیش جی میں ایک ایک کر کے سبھی باتوں کا جواب دوں گا آپ مجھے سمجھ دیجئے گا ماننی بیدائق محمد نے بولا کی سبویدانک پرکریہوں کا پالن کرنا چاہیے سبویدانک پرکریہوں کا پالن یقیناً ہونا چاہیے سبویدان کے اندر اور ہمارے سبویدان کے دورہ عدیقرت ماننی سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن جو پیپل لیٹ نائنٹین فٹی ون کی دھارہ آٹھ بٹے تین میں یہ اس پسٹر لیک ہے کی اگر کسی جنگ پرتین ندھی کو دو سال یا دو سال سے ادھک کی سجا ہو جاتی ہے تو اس کی ترنت ماننی تا سمارت کر دینی چاہیے ویدان سبا دیکش کے دوارہ اس پسٹر لگے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس ایکٹ کو میں آپ کو دیکھ سنگا تھا میں آپ کی ون نائنٹی ون کی بھی بیت کیا کرنگا اور باکہ جا اس پہ دھارہ جوڑ کے کرنگا آپ یہ انرگلن بات کرنا اور اسی قرآن ماننی گورنمر مہدے نے آپ لوگوں کو واپس لوٹایا ہے بیرم کیونکہ آپ نے بیتے سبیدان 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 چھات رسل چناؤوں کے ترے آپ پلپتی سے ملنے جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آپ راجعہ پال مہدے سے بینہ آپ نے کیسے جاتے ہیں کیسے نہیں جاتے ہیں آپ سے پلچھ کرنی جائیں گے آپ سے پلچھ کرنی جائیں گے آپ کو ایک دیارے دیارے پر سن رہا تھا آپ بھی سننے کا مادہ رکھی ہے سننے آپ بھی بات کا جواب دے رہا ہوں ضرور ضرور جیسے ہم بتائیں گے میں کچھ غلط بات بولوں تو آپ کو حسطہ بہت دیارے پر بہت دیارے پر لوگ دانتر کے اندر مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا دیارے پر ادھکار تو ہے لیکن آپ جو بولنا چاہ رہے اس کو لکھت میں بھی بتا دینا صحیح بتا رہا آپ آپ بات دیتے ہیں بات دیتے ہیں لکھت میں ہے آپ اپنے کاغذ پر لکھنے سے کاغذ پر دھارہ 1915 191 میں جو اس 191 دیکھنے اپنی ادھکاروں کا پریوک کرتے ہوئے یہ کاریوائی کی جو ویدی سممت ہیں دوسری بات یہ 191 کی بات کرتے ہیں 192 دھارہ کی 192 دھارہ کے خند ایک میں راج جی پال نروی چنگ نا یوک سے صلاح تب ہی کرے گا جب تک اس جن پتی نیدی کا اپراد صد نہ ہو جائے یا اس کا چل رہا ہو لیکن اس کیس میں ماننی نیائے دھارہ اس کو اپراد ہی گھوشت کر دیا گیا ہے اس لیے ماننی ویدان صفحات دیکھ شکرا جو کار ریک انہوں نے کیا ہے وہ ویدی سممت ہے 192 دھارہ کے آئٹ بٹے دو تین میں اگر یہ غلط صد ہو تو میں سارو جنی جی سے سنی لے لوں گا آپ کو چیلنج دیتے ہوں ویدائی بہت ہے پوری تیاری تیاری بولتے بہت یوگے جی میری بات سنی اب دیکھئے جھوٹ سچ کا فیصلہ عدالت کوٹ میں ہوتا آپ اس طرح سے عروف پند لیں وہ تی بہت اچھ سے نیم قائد جانتے ہیں سمبیدان اتنا جتل طریقے سے لکھا گیا کہ اس کی پری بہت ہو جاتی ہے اور کوٹ تک کئی بار کنفیوز ہو جاتی کہ صاحب اس انوچھے دی دھارا کام کیا کرے تو اس پر پوری خند پی بیٹ تی میں آپ کو اس لئے کہ رہا دیپیوز جی ماننی دیپیوز جی ماننی ویدھائق ماننی پڑھگ جی جھوٹ کو اور دوسرے شدوں میں کیا بولیں گے یہ جی چیز جی بھاشا کہ جی بھٹک رہے ہیں جی بھٹک رہے ہیں جی بھوٹ 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 آپ انگریز بھوٹ ایسا جی سلام رہی ہیں پانکا جی بہت واقعی ایک ایک ودایق کی اتنی قیمت ہے ایم پی میں وہ جو جھٹکا لگ رہا ہے بی جے پی کو پہلے جھاوہ میں لگ گیا پھر اب ایک ودایق کی صدستہ رد کر دی جا رہی ہے پھر شرد کال کے وہ الگ معاملہ اس پر بھی ہم آئیں گے تھوڑی دیر بعد لیکن پنکر جی یہ کیا جو ہوا ہے سب کچھ کانگریس کے رئی صاحب ہم نے سب کچھ نیم قائدے کیا انترگت کیا ہے بی جے پی کے رئی صاحب ان نے اوبرلول جا کر کے کام کیا ہے اتنی جلد بازی کی ضر نہیں تھی ودایق کو وقت ملا تھا اس کے پہلے آپ نے صدستہ ان کی رد کر دی کیا استطیاں آپ کیا کہیں گے پنکر جی دیکھیں دیپایس جی دیکھیں ایک چیز دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک تو سفیدھان ہے اور دوسرے طرف پجاترانتری ویوستہ میں راجنیتی ہے اب دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ چلیں گی راجنیتی بھی ہوگی اور سفیدھان کی مریادہ کا بھی پالن ہوگا اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا راجنیتی تو ہوگی اس لیے ہوگی کیونکہ یہ کوئی اس طرح کے ر سنت سماس سے آئے ہوئے ہیں وہ جو سنت سماس سے آتے ہیں وہ بھی راجنیتی کی مکھے دھارا میں شامل ہو جاتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ویشہ ہمارا یہ جو ہے مول اس پر میں آتا ہوں سمویدھان یہاں پر سمویدھان کی ویاکیاں یہاں پر ہو رہی ہے اور سبھی لوگ سمویدھان کی ویاکیاں اپنے اپنے طریقے سے کرنے کا پریاست کر رہے ہیں اور دیش میں جس بھی راجم ہیں مد پردیش پہ پہلے بھی یہ ویشہ اٹھے پہلی بار نہیں اٹھے ہیں کوئی ہے راجتک د لوگوں کو پہلے تو یہ سوچ لینا چاہیے ٹکٹ ویترن کے پہلے کہ جن جن کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی گمبھیر معاملہ ہے اور نتیجہ آ سکتا ہے پردام نرنے تو وہ ان کا ٹکٹ رد کر سکتے ہیں ایک چیز دوسری چیز اب اب چھوکی اب فیصلہ آ گیا اور سرکار کو ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے ایسی پرستی میں مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو نیائے پالی کا ہے دوسری طرف ویدھان سبھا ہے تیسری طرف راجبھون ہے اور چوتھی طرف جو ہے سرکار کا جو کانون ویبھاغ ہے تو اب یہ سرکار تو کوئی سمدھانے ویوستہ نہیں ہے سرکار تو سمدھان کے تحت بنائی گئی ایک راجبھ کی ویوستہ ہے تو لیکن اس کی بھی بھومکہ ہے کیونکہ لا ڈپارٹمنٹ پورا کام کرتا ہے راجبھال کے ان کے ویری سلاکار ہیں اب سب سے پہلے چناؤ سپریم کورٹ نے ایک ویوستہ دیئے اس ویوستہ کے تحت نیچلی عدالت عدالت نے فیصلہ دیا اس نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ نتیجہ شونے گھوشت ہو جاتا ہے لیکن ویدھایا کا یہ پرویلیج دیا بھی گیا ہے کہ آپ پھلانی تھی تک اپنا جو ہے ہائی کوٹ میں جانے کے لیے آویدن دے سکتے ہیں اور جمانت بھی دے دی ہے تو یہ تو کانون کے تحت گیا گیا ہے لیکن اب سرکار کیا ہائی کوٹ میں وہ ایڈمیٹ ہو رہا ہے اور ہائی کوٹ میں کیا بیوستہ ہو رہی ہے کیا ویدھان صفحہ کی عدیقش جو راجتی دل سے آتے ہیں اور چیف فنسٹر کیا یہ سب اس کا انتظار کریں گے کہ ہائی کوٹ میں پرحلاج جی جا کے اور کوئی نرنے کرے اگر یہ اسم ویدھانک ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ تب بھی ہائی کوٹیز کا فیصلہ کرے گا چناؤ آیوک ویدھان صفحہ میں سچی والے میں اس کا نرنے جلہ عدالت کا پہنچا ویدھان صفحہ نے اس کا جلہ عدالت کے نرنے کا پالن کیا یا تو اتنی عدالتیں نہ ہو ہمارے ہاں ہمارے ہاں نچلے کے بعد سیدھے اچھتم عدالت ہو تاکہ یہ جو اتنا سمجھ لگتا ہے یہ ختم ہو اس کے بعد انہوں نے وہ جو اس میں اپنی ویوستہ دیا سپیکر نے وہ راج نرواچن آیوک کے پاس گئی راج نرواچن آیوک سے وہ بھارت نرواچن آیوک کے پاس گئی تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پرکریہ ہوئی ہے اس میں اسمبدانے کچھ نہیں ہوا ہے لیکن مجھ کو ایسا مہن جی مجھ کو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ راج جو ہائی کوٹ ہے اس سے ویدھایا کو کوئی نقصان ہی ہوگا یا وہ شنی کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بڑھقرار رکھ سکتے ہیں نرنے کو اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے پکش میں بھی کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں لیکن مجھے درسہ لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا پرتیقشا کرنا چاہیے اور اب ورنہ کیا ہوگا کہ یہ راج نتک ویوات کا ویشہ بن جائے گا چیک ہے یہ ایک ڈاک سا پہلے میں اپنے پاٹھے جی نے بات کہی میں تھوڑا سا سنسودن کر رہا ہوں اس میں ہمارا ویدان صاحبہ کا کوئی بھی ستر آہوت ہوتا ہے خاص کر کے جیسے بجٹ ستر آہوت ہوتا ہے تو ہمارے گورنر سے ہماری اس پوری سرکار کی سال بھر کی گتویدیوں کا وہ اپنا لےخا جھوکا رکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں سرکار کے آگیاں گورنر کے مادیم سے ہی پرساریت ہوتی ہے یہ ہو گئے ان کی سمیدانک بھومی کا اس کے پریپیکش میں ہی ون نائنٹی ون کہتی ہے کہ کوئی بھی ایکسن جسے ایکسن سے کوئی بھی پرمہویت ہوگا ون نائنٹی ون ون ٹو ٹری تینوں یکی بات بولتی ہے کہ ویدھائک دو طرح سے باہر ہوتا ہے یا تو وہ کوئی سمیدانک طریقے سے نرباچن میں کوئی لپتتا ہو اور وہ باہر کیا جا رہا ہے تو ایسے میں وہ باہر ہو گا ڈی باہر ہو تب بھی گورنر کا رول رہے گا یا اس پرکار سے کسی نیائے لائے میں دنڈت ہوتا ہے تو وہ کسی قرارن سے اپنی پاترتہ کھوتا ہے تو اس سممند میں بھی گورنر سے ہی اس کو باہر ہونا ہے اس میں یہ کلیر کٹ ہے اب آپ یہ بتا دیجئے گا سدھاپتی کہاں گے بیدان میں سدھاپتی ہر وہ چیز جو بھی وہاں کر رہے ہیں وہ بھی گورنر کے نالیج میں لاکھر کے دیتے کیونکہ سپریم کورٹ کے نیڑنے میں یہ کہیں نہیں آیا کہ سباپتی نیڑنے کریں گے یہاں سپریم کورٹ نے یہ پرٹیکولر ایک مسے بھی کیوں کھڑا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو یہ مسے اس لیے ہوا ہے کہ پہلے جب کسی کو دو سال سے زیادہ کی سجای بھی ہو جاتی تھی تو وہ بہت لمبے سمیں تک کسی نے کسی کا رہن سے ٹالتے رہتے تھے اب اس میں سپریم کورٹ نے ایک پرٹیکولر نیڑنے دیا ہے کہ بھئی یہ ایمیجیٹ ڈیسائٹ کرو کیونکہ یہ اسے ایسا بنتا ہے کہ پھر وہ نہ کرا کرا برابر ہو گیا تو آپ اس کو ایمیجیٹ کرو تاکہ ہی وہ ہم سننے گھوشت کرنے کی دسہ میں آگے بڑھ جائیں آپ سننے گھوشت کرنے کی دسہ میں آگے بڑھ جائیں یہ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے لیکن سپریم کورٹ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سباپتی بھار کرے گا مدہ یہ سباپتی بھار کرے گا یہ جو اپنا میننگ نکال لیا ہے ہم نے ایسی لئے گورنر کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے کیونکہ گورنر ہی وہ ہماری سب کے ایک طرح سے آسرے داتا ہے ہم نے یہ گلتی ہوئی ہے سباپتی جی کے مادیم سے تو سباپتی جی اگر جس دن آئیں گے ان کے سامنے بھی ویسے لائیں گے لیکن تب تک تو سمبادیت کا ہی کورٹ جائے گا اس میں کوئی منہ بھی نہیں کیونکہ کورٹ نے بھی اس کو ایک مہینے کی بیل دیتے ہوئے یہ پورا مچھلہ اپنے تین کوٹ اور بچی ہوئی ہے وہ سپریم کوٹ تک جائے گا جانا بھی چاہیے کیونکہ میں نے کہا یہ ایک وقت کا مددہ نہیں ہے اور یہ پورے دیش کے چار ہزار ویدھائکوں سے چڑھا مچھلہ ہے چار ہزار ویدھائکوں کا اور پورا ایک پورے لوگتانتر پر پر پرسند کھڑا ہوگا تو آلٹی میٹلی اس میں یہ آگے چل کے یہ آئے گئی سے کہ اس کے بارے میں جو موہ نے اس کو پارلیمنٹ ڈیسائٹ کرے گی کہ کون کرے گا اس کے سماندھ میں اگر وہ سپریم کوٹ تک فیصلہ دے کے ہٹ گئی لیکن آلٹی میٹلی بھومکہ میں اس کی جو ایک جو کرانے والا کون سکس رہے گا یا وہ سرکار کے مادم سے جائے یا وہ سیدھا گورنر کے مادم سے جائے یا وہ سبھاپتی سپیکر کے مادم سے جائے جب یہ تینوں جگہ سے ابھی کلیر نہیں ہے تو آپ اپنا گول کر کے بھگو گے تو یہ ایک غلط پر امپرہ ہو جائے گی وہ ہم نے نیویدن کیا اب اس میں آپ کو جس کو جیسا جس انگل سے بات کرنا میرے کو کوئی منا نہیں لیکن جو سمیدھانک ویورس تھا اس کو تو ہم کو سمجھنا پڑے گا اور اکیلے مطبیس کا ہمارے یہاں کا مددہ نہیں ہے یہ ہمارے سبھی راج جو پہ سامان روپ سے چار ہزار ویدھاکوں کے بھاگے کا فیصلہ بنے گا نہیں ظاہر سی بات ہے بھئی ایک ویدھاک ایک پارشرت کا چناؤں آپ دیکھیں تنہا ٹف ہوتا ہے اس میں اگر آپ ویدھاک پد لے کر کے بیٹھے ہیں اور اتنے لوگوں نے چن کر کے بھیجا تو ان کو ایک فیصلے کے بعد اس طریقے سے رات و رات ہٹا دینا جی کیونکہ ہمارے دیش میں تو ایسی ویوست تھا بھی کہ وہ جو آتنکی پکڑا گیا تھا افضل اس کو بھی اتنے سال تک موقع ملا اپنی صفحہ ہی پھیش کر اور یہاں سال پر صاحب دو سال کی سزا اور ویدھاک کو رات و رات ہٹا دیا جا رہا تو یہ پھر جس دن آئی تھی بات اس دن بھی بڑا ہم لوگ کو لگا تھا کہ ایسے کیوں لیکن یہ کوٹ کا فیصلہ ہے لیکن یوگیس جی وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کی آپ نے اس لوپھول کا اس کمی کا فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ صاحب کا کہنا ہے کہ صاحب ویدھان سواد دیکھشے ایسا فیصلہ لیں گے یہ کہیں نہیں لکھا ہے لکھاؤ تو آپ بتائی جانکاری انہوں نے دی ہے درشبہ دن جلائی دو ہزار تیرہ آر پی ایک کی دھارہ آٹھ بٹے ایک آٹھ بٹے دو آٹھ بٹے تین میں یہ پریباشت ہے کہ اگر جن پرتی نیدی کے اوپر دوست ثابت نہیں ہوتا یا پرکرن چل رہا ہے تو اس کے اوپر ماننی راجع پال مہدے سنیان لیں گے لیکن اگر اس کو سجا ہو چکی ہے اور یہاں پر اس پسٹ ہے کہ ماننی نیائرے نے سجا دے دی ہے دو سال کی اس لیے ماننی ویدان ابھی ورطمان میں ماننی ویدان سباب تک شدورہ کی گئی کاروائی ویدی سمت ہے یہ پورتہ ست ہے باقی آپ اپنی بات رکھنے کے لیے ماننی راجع پال مہدے کے یہاں جائیں کوٹ میں جائیں ہائی کوٹ میں جائیں سپریم کوٹ میں جائیں سارے راستے کھلے ہوئے ایک ادھارن دینا چاہوں گا پچھلی ماننی شیبراد جی کی سرکار نے ایک پرکرن آیا تھا نینہ بربا جی کا دھار دھار ویدان سباب چھیتر سے ایک ووٹ کی گنتی سے اہرا پھیری وہ پرکرن عدالت میں گیا ویدان سباب دیکھش نے کوئی سنگیان نہیں لیا کیونکہ وہ ویدی سمت نہیں تھا اس سمیں نا لیکن کوٹ کے دورہ جب اس کا نونے آیا تو وہ کارے کاری پورا ہو چکا تھا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک جو نیام دھارن کا پالن نہیں کرے گا تو اے سے جن پرتی نیدھی کو ہم اس کا کاری کا پورا کرنے دیں کیا یہ سمت ہوگا آپ بتائیے مجھے چلی نہیں اب بازے دار بات اس میں یہی ہے ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے اور میں آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں یہ دو ہزار چودہ کا پرکرن ہے ہے نا تب بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار تھی اسی میں دو ہزار تیرہ میں ایک اور پرکرن آیا تھا بھارتی جنتا پارٹی میرا اسی کے اوپر احتران چالی دیکھیں ڈھنگ سے آیا اچھی بات ہے دو بھی سے اپنے اس بیٹھک میں نکل کے ابھی چرچہ میں آیا ہے ایک وسائع یہ آیا کہ ہمارے ہاں پرٹیکلر ایک کوئی سجن کے بارے میں بات آئی اچارانی پرکرن کے بارے میں بات آئی میں اسی پہ بھی جانا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ویدان سبا میں کلپنا پر اُل کر اور ڈرتلام ویدھائک کا مسئلہ بھی آیا تھا جب ان کی صدستہ یہی ختم کی گئی تھی اور یہی بحال کی گئی ہے یہ اس بات کا گواہ ہے اور ابھی جو وسائع نکلا کہ آپ نے کہا ایک ٹکے اوپر کانسٹویشن ہے یا ایک ٹبا ہے یہ ہم نے آج کے ڈیویٹ کا جو مہتپن ویسائع ہے سمیدھان کی دھارہ ایک سو انکانو گورنر کو یہ پاور دے رہی ہے جب تک وہاں امینڈمنٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا تب تک آپ یہ ایک ٹکے اس پہ بول لو میں بتاتا ہوں میں آپ کو ون نائنٹی ون یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی کارن سے دو کارن آنے کے ایوگ دیتا کے بتا دے اگر وہ نیرباچند میں گل بڑی کرتا ایک کارن وہ یا وہ کسی پیکار سے سجا پاتا سجا پاتا دوسرا کارن مان لے نا میں نے یہ تو بولا دونوں پریستی میں گورنر ہی اس کو سنگوشت کرے گا یہ چار ہزار پورے دیس کے مددہ دوبارہ پھر بول دیتا ہوں سپریم کورٹ نے نینے دیا ہے پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ ہوا ہے آپ کے بھولنے سے آپ کے بھولنے سے ستھ ستھ نہیں ہو جائے گا ماننی میرا نیویدہ نا سپریم کورٹ نے وہ کر دیا ہے لیکن پارلیمنٹ سے اس میں سمیدھانک ویوستہ ہے اس میں سمیدھانک ویوستہ ہے سمیدھانک ویوستہ سے سب پہ سوال اگر آرے یار کون اگر آرہا ہے آپ یہ بتا رہے آپ پارلیمنٹ سے سمیدھان میں صندوٹ 121 NY1 میں سمیدھان میں سنسودن ہوا ہم آپ کے بات بہن لیں دو بہت سمیدھان میں سنسودن ہوا ہے یہ ہوا ہے سپریم کورٹ کی دھار ہے سپریم کورٹ نے نینے دیا ہے второй and care point est point est opoint est اس نے آداب میں چیلنج کر نے کہ نہیں ہو تو کیا گا کہ courtyard دائرہ ہے لیکن یہ جو کار رہا ہے جو چیزوں کو مجھے میں آپ سے نویدن کر رہا ہوں یوگے جی آپ پھر میں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہا میں دونوں بات کو ہی بلگ الگ بتانے کا پریاز کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس میں سمیدھانک درشتی سے گورنر یہ راجعوں کا مکھیا ہے ہم 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 سب اس کے ماتح ہیں دیکھیں میں میں سمجھاتا ہوں یوگے جی کو دیکھیں میرے بھومی کا یوگے جی پلیز نہ سمجھائے میرے روج کانگریس کے نیتاؤں سے جس نے دیکھیں بیرد کی بحث کرنا چلنا چھوٹ کرنا ہے تو پھر آپ لوگ آرام سے آپ بات کرتے ہیں مجھے پھر میرا جو یوگے جو ڈاکسر بانتر بتا رہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سی ایم صاحب گوشنا کرتے ہیں تو وہ گوشنا کرتے سی عمل میں نہیں آجاتی ہے اس کے باہد وہ کیابینٹ میں جاتی ہے پھر یہ ہوتا ہے نا پروسس تو ڈاکسر بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے فیصلہ لیکن وہ سمویدان میں امینڈمنٹ نہیں ہوا ہے وہ اس کا فائدہ دے نا چاہے ہاں دو ہزار تیرہ میں جب سپریم کورٹ نے ماننی سربوچ نیالے نے یہ فیصلہ دیا ہاں تو کیا وہ ماننی نہیں کیا گیا ماننی کیا گیا اگر آپ چیلنج کرنا ہے تو دوبارہ نیال میں جائیے اس میں آپ یہ کہیں کہ نشپکش بھومی کا نہیں نوائی یہ غلط ہوا چیلی میرا آپ کو بلکل آپ کو objection ہم لیتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں یوگی جی یہ ٹھیک پرمپرہ نہیں ہے اگر ہم باتوں کو سمجھانے کوشش کرتے ہیں ورنہ آپ لوگ اپس ملشتے رہیے پھر اس میں ڈیبیٹ میں کچھ نہیں جاتا ہے یہ پنکت جی ایک اور دیکھیں جو بات کہیں انیس صاحب کی فیصلہ ہے ہم نے اس لئے سزا کر دی بابولال جندیل جی نیایلے نے سزا دی ہے ٹھیک ہے نیایلے نے سزا دی ہم نے صدستہ رد کر دی نیایلے کی آدش کا پہلے نہیں ہے وہ ایک سبیدھال میں ارلے کی تھی اس پر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یوگی جی آپ نے کہا کہ صاحب ان نے مارپیٹ کی تھی جن ہے نا سب تمام باتیں بابولال جندیل جی پنکہ جی میرا آپ سے سوال ہی ہے انہیں بھی صاحب مارپیٹ کی شوپور کے ویدائیق ان نے کسی اور کو پیٹھا تھا کھنیج ویبا کے شاہد ادھکاری تھی کسی آنی ویبا کے شاہی ویبا کے ادھکاری تھی ان کے ساتھ بھی وہی پورا پرکرنٹ تھا اب مارپیٹ مارپیٹ میں دیکھی انتر کی ایک ویدائیق کو ایک سال کی سزا ہوئی وہ بج گئے دوسرے ویدائیق کو دو سال کی سزا ہوئی ان کے صدست سلی گئی اب یہ اس طریقی چیزیں ہیں جی ڈاک سار اس پہ کچھ مراہ ہے اس کے پریوار کے لوگوں نے ایف آئی آر کر رہی ہے اسی سرکار نے اس پہ پچیس ہیار کا انام بھی ڈیکلر کیا ٹھیک ہے اور یہاں آ کر کے وہ پچیس ہیار کا انام بھی ختم ہوتا اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے جو انہیں ریفورٹ لگائی وہ تو رفتے نہیں ہیں مرنے والا بھی کھڑا ہی ہے میں کہا ہوں یہ پارلیمنٹ کے باز جاؤ وہاں سنسودن کا انتظار کر لینا اسیملی کو اس حالت میں مت چھوڑو ہم بار بار نویدن کر رہے ہیں یہ سمیدھانک مسئلہ تھا جس پہ ہم نے سمیدھانک طریقے سے بات کی ہے اگر ہم نے کہا گورنر سے کہ صاحب آپ دیکھ لی جائے آپ کے پاور تو ہم نے کیا غلط کیا یہ بلکو صحیح ہے ہم نے یہ کہا کہ جو آپ اپنے آپ کے پاس یہ جو آپ جس مددے پہ میں نے کہا کہ بہوش میں کسی بھی بھی دھائیک پائے گا یہ کیونکہ یہ مان لیجے گا کہ یہ تین سو تریپن جو لگتی ہے وہ عام طور پر کسی کے ساتھ میں بھی ساسن کے وردہ ہی جاتی ہے تو ایسے میں کانگریس کے بھی کئی لوگوں کے موقع میں واپس ہوئے ہیں ابھی اس ہی سرکار نے کیے تو ہم نے اس مددے میں بتایا کہ آپ اپنے بھئی آپ نے ملو میں تو پھر کہہ رہا ہوں سباہ پتی جی اپنی پتر کو اٹھا کر کے سیدھے گورنر تک پہنچا تے گورنر منہ کرتے گورنر کے پالے میں آتی گورنر کے بجائے ڈائیٹ آپ الیکشن کمیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ کو پاور نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اچھا کیا ہو گیا اس سے انہیں بھی وہ ہی رکھ لیا نہیں تو وہ امیجیٹ ایکسن ہوتا اسی لیے نہیں ہوا کہ اس کی نردھاریت پرکریہ ہے اس پرکریہ کے بعد ہی اس پر آگے بڑھنا چاہیے چلی تو یوگی جی دیکھی ایک یہ جو عاروپ لگا ہے نرتم جن لگا کہ اس ٹھپیکر صاحب نے آہ گلت جانکاری ان کو ملی وہ تمام باتیں کہیں نرتم جی نے کہ بھائی اس لیے انہوں نے اس طرح کا فیصلہ لے لیا ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ صاحب آپ اپنے فیصلے پر پنر وچار کرے کلپ نہ پر لے کر اور آہ رتلام کے ودایق تھے اس سمائے بارہ سکلے چاہ جی ان کے معاملے بھی بھائی صد سے ترد کر دی تھی لیکن پھر بحال ہوئی کیا ایسی کوئی گنجائش اس معاملے میں نہیں ہو سکتی ہے دیکھئے اس پرکرین میں جو کاروائی ہوئی ہے وہ نیائے کے نرنے کے تدو پراند ہوئی ہے نیائے کے بیچ میں ہستکشب نہیں کیا گیا ہے ان کے نیائے پالی کا کو اس میں بادیت نہیں کیا گیا ہے اور جو ابھی ہمارے آہ سمانی بیدھائک نے ابھی ایک بات کہی کہ کانگریس نیتاؤں کے اوپر جو پرکرین کانگریس نیتاؤں کے اوپر جو پندرہ سال میں بھاتی جنتہ پارٹی کے شاشن میں راجنیتی دویشبت جو پرکرین درج کیے گئے تھے جن پر کوئی نیائے پرکرین نیائے کے انتر کا جو پرکرین نہیں تھے ان پرکرینوں کو واپس لیا گیا ہے راجنیتی دویشبت اور باقی یہ جو کاروائی ہوئی ہے بیدھان سبح بات دیکش دوارہ اس کا نائنٹین فٹی ون ایکٹ میں اس پسٹ اللہ ہے اس میں اگر مگر کنتو پرانتو کا سوال نہیں ہے باقی ان بھاتی جنتہ پارٹی کے جن پرتینیدیوں کا آچران چھپا نہیں ہے آکاش ویجے بھرگی جی آد آوے دن آدم نویدن اور دنا دن ہے سورہتنا سنگھ سی ایم کو جانسی جب جانسے مار دیں گے ہے وغیرہ وغیرہ ابھی بہت سارے نیکا ہوں یہ سارے پرکرنٹ بیٹی پی کے شاشت میں نہیں ہوئے یہ بیٹی پی کا شاشت میں یہ پرکرنٹ رکھ ہوئے چارج ہو جی پاس جائے گا آپ بشواہ سکتے ہیں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگ چھتے ہیں میں خالی اس کے پہلے ابھی مجھے دیتویوشی نے کہا ہے تو میں جانے کے پہلے چیزیں اس پرکرنٹ کر دوں کیونکہ میرا ٹائم فکس ہے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بابولال جنڈلیا کتنے بھی لوگوں کی اور کسی بھی سرکار میں یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کی اپراد کیا ہوا ہے جانچ ایجنسی نے جانچ کس پرکار سے کی ہے نائلہ کے پاس تک کس پرکار سے آئے ہیں جانچ کے وہ سارے فیصلے اس حساب سے ہوتے ہیں نائلہ میں تو کانون اپنا کام کرتا ہی ہے کہ وہ کانون اندھا ہے اور اندھے اندھا بن کے ہی کام کرتا ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ دیکھتا نہیں کہ کون سامنے کھڑا ہوا ہے اس پرکار سے لیکن ایک چیز بہت صاف ہے کہ نائلہ پالکہ میں بھی دعو پیس تو کانون ہی چلتے ہیں اب تو یہ اس لیے ہوگا ایک سال کی سجا دو سال کی سجایا اب لالو جی تو ابھی تک جو ہیں وہ جیل میں ہی ہیں تو اب سوال یہ کہ ان کے ان کے لئے پریویلیج موشن نہیں آیا وہ بھی تو ویدہان سبھا میں ان کو بھی تو چاہیے نا وہ بھی تو پریویلیج میں آتے ہیں لیکن میرا کہنا مہن جی یہ ہے اور یوگہ جی سے میرا کہنا یہ ہے دیپیشہ جی آپ سبھی ہیں کہ دیکھیں ایسا ہے کہ ویدہان سبھا اور نیائے پالکہ کے فیصلوں میں بھی ٹکرا ہوا ہے ویدہان سبھا اور شہسن کے فیصلے مہن بھی ٹکرا ہوا ہے ویدھان سبھا اور راججپال کے فیصلوں میں بھی ٹکرا ہوا ہے اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ نرواچن آیوگ میں تو جب شریمان شیشن جیت ہے تو انہوں نے نیائے پالکہ پر ہی ٹپنی شروع کر دی تھی اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا ان سے کہ شیشن صاحب تھوڑا جبان پر لگان دیں اس کے بعد انہوں نے نیائے پالکہ پر ٹپنیاں بند کی لیکن ایک چیز ہے کہ نیائے پالکہ پر ٹپنی کی جا سکتی ہے عدالت کے فیصلے کی سمکشہ بھی ہو سکتی ہے لیکن کہاں پر جو ڈیفیمیشن ہو سکتا ہے یا کہاں پر جہاں معاملہ پریجوڈیس ہے اب معاملہ انڈر کنسٹیریشن ہے ابھی تب اس میں تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے کہ قانون کی رکشہ ہو اور قانون کی کہ سممان میں کوئی کمی نہیں ہے اور عدالت کے سممان میں کوئی کمی نہیں ہے میں یہ کہنا چاہا ہوں دراصل ویدھائک پرہلاد لودھی کا جو سممیدھانک ادھکار ہے ان کا جو وشیش ادھکار ہے اور ان کا جو نیائک ادھکار ہے وہ سماتھ نہیں ہوا ہے سپیکر کے کہنے کرنے سے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپیکر نے جو فیصلہ لیا ہے وہ عدالت کے نرنے پر لیا ہے اور چناؤ آیوگ نے اس پر آپتی نہیں کی ہے یہ دو سممیدھانک سنسطھائیں ابھی ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہیں راججپال آج اگر چاہتے تو ایک بڑا اسٹیپ اٹھا سکتے تھے راججپال نے بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ راججپال کنفیوس تھے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ راججپال نے اور یہ بہت سمجھدار ہیں انہوں نے ابھی بہت اچھے نرنے لیا ہیں اور انہوں نے کئی لوگوں کا مو بھی بند کیا ہے راکیش ویوک تنکھا والا معاملہ سب کو معلوم ہے تو راججپال نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ ابھی ہم لا ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کریں گے ان کے اپنے ویدی ادھکاری سے بھی بات کریں گے تو ابھی ہائی کورٹ میں جانے کے بات ابھی پرحلاد لوگ دی کے ادھکار سرکشت ہیں اور ہائی کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو جو شن نگوشت کیا ہے ہم نہیں مانتے اس کو ان کی صدستہ بہال کر سکتے ہیں شکریہ پنکت جی آپ کا لیکن ڈاکٹ ساب کچھ کہنا چاہے میں پنکت جی کی بات سے سہمت ہو میں تھوڑا سا سنسودن کر رہا تھا بات اتنی یہ جہاں ہماری جھنجٹ کی چیز ہے پہلات سنگھ لوگ دی جی کا پرٹیکلر معاملہ چل رہا ہے کورٹ میں ان کے خلاب نیڑنے ہوگی اپنی جگہ ہے اب یہاں پر کورٹ سے جو فیصلہ آیا تھا اس کے سممندھ میں ان کو سپریم کورٹ کے پرپیکش میں جو ہونا تھا ہوتا یہاں ہمارے سبھاپتی جی نے جو بیچ میں ٹانگ گھساری یہ اس پہ جنجٹ ہے کہ ان کو عدیکار ہے یا نہیں ہے مدہ یہیں آ کر وہ کہہ رہے ہیں یوگے جی کہہ رہے ہیں سپیکر کا کام کہاں ہے میں نے پھر دوبارہ دو رہا ہے سپیکر ہماری وستاؤں پر سنچالن کرنے کے لیے کسی کے بھاگے نظان کرنے میں سپیکر کا رول نہیں ہے ہم یہاں یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے یہ آگے بڑھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی اسحدث رہے گا نہیں رہے گا یہ یہاں آ کر کہ سپیکر یہ گورنر کے ہاتھ میں گورنر کے عدیکاروں کا اگر گورنر صاحب اس معاملے میں 192 کے تحت پھر اپنے 191 کے تحت اگر لے لیتے ہیں اس طرح کا فیصلہ پھر اب تو گورنر آدھرنی پاڑھک جی نے بہت اچھے ڈنگ سے اگر مگر کنتو پرنتو سبھی سوالوں کا جواب دیا ہے ایک بات دوسرا جیسا انہوں نے بتایا کہ ماننی ویدھان سبھا دیکش کے نرنے پر نیرواچن آیوگ بھی موک سہمتی دے چکا ہے ماننی گورنر جی کا جو آچار ویہواد اوپر پروک شروع سے نظر آ رہا ہے وہ بھی ان کا سہمتی دینے کا ہی نظر آ رہا ہے انڈریکٹلی بھلے ہی وہ ویدھی سمت نیائے لیں گے ماننی مہا مہیم جی جو نرنے لیں گے وہ ویدھان سبھا دیکش کو بھی منجور ہوگی اور کانگریس سرکار کو بھی منجور ہوگی اس میں اگر مگر کا کوئی پرشنی نہیں اٹھتا چونکہ اس میں جو ون نائنٹی ٹو کی دھاراؤں میں ویبن دھاراؤں میں جیسا میں نے پور میں بتایا اس پسٹ اللے کی تھے کہ اگر سجا نہیں ہوتی پرکرن نیائے لے میں چل رہا ہوتا اور ویدھان سبھا دیکش اگر نرنے لیتے تو گورنر کو پاس پاور کی ہسٹیک شیپ کرنے کی لیکن دو سال کی سجا کے بعد پسٹ پراؤں نے کہ ویدھان سبھا ادھیکش نیائے پالیکہ کا سممان رکھتے ہوئے اپنا ادھیکاروں کا پریوک کر سکتا ہے تو یہ ویدھی سممت ہے ہم دوڑا صاحب جھٹکا لگ سکتا ہے جس طرح کی حالات بن رہے ہیں بی جے پی کے لیے بہت بڑا لاؤس ہو سکتا ہے حالہ کی کیا راج جپال بھی اگر ویسپیکر کے فیصلے کے ساتھ جاتے ہیں پھر بھی کہ آپ سپریم کورٹ تک لڑا ہی لڑیں گے کیوں نہیں یہ تو اس کا اپنا جو صدس سے ہے یہ جو نیائے لے بیوستہ پورے دیش کے ہر عام ناغرک کے لیے تو ویدھائیت تو اس میں کیوں نہیں آئے گا اپنے ادھیکاروں کے لیے سپریم کورٹ تک تو جانا ہی چاہیے جاتے بھی ہیں ہو سکتا ہے کئی سپریم کورٹ نے بات میں بدلے بھی کئی آج سپریم کورٹ یہ ایک ایک آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا کنفیوزن ہو جاتا ہے ایسے نیم بناتے سمائے بھی کہ صاحب ایک مہینے کی پہلے تو زمانت بھی دے دی پھر ایک مہینے کا سمائے بھی دے دیا پھر ادھر ان کو یہ بھی ادھیکار دے دی کہ آپ ترنت اس کو آئے ہوگے گھوشت کر دیں یہ سب کیا گھال ملنہ ہی ہو جاتا ہے دوبارہ بول رہا ہوں کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کا پریپریکش الگ تھا جو سپریم کورٹ کو یہاں کورٹ کے جا رہا ہے سپریم کورٹ روز دھرو فیصلے کرتا ہے اور ان نظیروں کو جب جب بھی وکیل اپنے دنگ سے اس کو پرستوط کرتے ہیں جرور نہیں کہ ایک نظیر ہمیسا دوسرے کے لیے لاغو ہو جائے مددہ یہ ہے کہ جو نظیر دی گئی تھی وہ اس پہ نہیں لگتی ہے یہاں ہم نے کہا کہ وہ اپنا فیصلہ لے کر کے لمبیت ویوستہ سے جہاں ان کو جانا تھا جاتے ہی سہی وہ گوورنر تک بھی گوورنر کو بھی اس میں آج کی ستھی میں اس لیے وہ سائلینٹ ہو گئے کہ جب اس پیکر نے کوئی نینل کر لیا ہے تو ان نے کہا کہ یہ تو اب جب اسی تانگ پھسا دی ہے اصلی میں تو ہائی کورٹ تک جا کر کے مددہ کا نرہ کرن ہو نہیں ہے جو ہوگا تو اگر وہ سپریم کورٹ تو آخری فیصلہ راج جپال صاحب کو لینا ہے یا پھر ہائی کورٹ کو لینا ہے اب کیا ہوگی اب ہائی کورٹ میں مسئلہ ہے کیونکہ یہ لور کورٹ کے مسئلے پہ آئی کورٹ ہی جانا ہے بیچ میں سباپتی کو نہیں آنا چاہی ہمارا اتنا ہی نیوے دن ہے یوگی جی کیا پوچھنے چاہ رہے تھے میں ماننی ویدھائی مہودے سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا باروان نیائے پالی کا اور ویدھائی کا کی بات کر رہے ہیں نیائے پالی کا بھارت کے ہر نگرک کے لیے اس نے ادھیکار پردت کیے ہوئے ہیں کیا نیائے پالی کا نے یہ جن پرتنی دی کو ادھیکار دیا ہے کی وہ ایک سرکاری کرمچاری کو مارے اس کے خلاب برا درویوار کرے برا آچرن کرے اور اس کے اوپر آپ یہ پیکشہ رکھتے ہو نیائے پالی کا سے کی وہ آپ کو بھری کر دے بھائی عزت آپ کا سمبان برقرار رکھیں تو یہ کیا نیائے اوچی تھے بھائی نیائے پالی کا ایک سرکاری کرمچاری کے لیے عام جنتہ کے لیے اور جن پرتنی دی کے لیے سبھی کے لیے سمن بھائی کا کام کرتی ہے اب یہ بولا ہے کہ میں سننے کا سانس ابھی سننے کا سانس کیا سب ابھی آپ آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ ایک سرکاری کرمچاری کو مارے اس کو اس کی ڈیوٹی کرنے سے روکیں اور اس کے خلاب جواب بھی لینا پڑے گا سوال اس بات کا نہیں ابھی ڈیویٹ کا کہ وہ سجا ہوئی کیوں ہی نہیں ہوئی وہ مارا نہیں مارا یہ کون بات کر رہا ہے اسی کے آخار پر تو دو سال کا کی اس کو دو سال کی سجا ہوئی ہے یا تو اس بات کو پہلے آپ میرے بات کا جواب سن لیں میں نے آپ چکو بہتا ہے آپ ہی آپ مت بولیے جلدی کر رو پھر فس ہو گے آپ میں نے تو کہا کہ آپ تو اس سے آگے بڑھ گئے رماوی کے پتی کو سجا ہو گئی پچی زہر کا انعام بھی آپ کی سرکار نے گوشت کیا اور آپ نے اپنے یہاں سے بھپال سے اس کو بھار کر دیا یہ آپ کس مو سکے رو یہ یہ کاریونس کا آپ نے یہ اپنا جو آپ لگا رہے ہیں یہ بھنپر پہ ہوا پھر بھنپر پھر نہیں ہوا وہاں اپنے کانے سے اف آئی آر کے آدھار پر جو ایائی سمت کاریوائی کی جانی چاہیے جو آپ کاریوائی کی جانی چاہیے وہ پرکریا پلٹ دیں ابھی پلٹ دیں ابھی پلٹ دیں آپ ہی پڑھ رہا ہے آپ نیسام ایک گلہ آپ اٹھا رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چہوڑا کا پرکرن ہے آپ کا جن کا پرکرن ہے جس کا نینے آج آیا ہے کانون کسی جن پرکرنیدی کو کسی کانمچاری کو مارنے کا پیٹنے کا ادھکار نہیں دیتا ہے ابھی آپ کے اسی لئے راول غیت جن پرکرنیدی چلنے رہا ہے آپ کے چلنے رکھا ہے ہم نے بھی نگر نکن چلنے کا مارا اگر یہ بات پوچھی میں اسی پہ پوچھ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو سوال اٹھا دیا کہ صاحب کیا جن پرتنی دھی کسی کو پیٹ سکتا سرکاری کرمچاری کو آپ کی پارٹی کے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے خلاف آپ کی ایکشن لیتے ہیں کانون سمت جو کاریوائی کی دوسرا خلاف ہونی چاہیے ہر جن پر تھی نہیں دی کہ کھلاف وہی کانون سمت کاریوائی کی جانے چاہیے وہ کسی بھی دل سے سمبندی تو کہ آپ سرکاری کرمچاری کو اس کے دائیتوں کی پورتی کرنے سے یہ سب آپ یہاں بیٹھ کے تہلی کریں گے یہ نای پہلی کا تہلی کریں گی تو آپ کی تہلی کریں گی ہے نا جو جب کاریوی کو ایسی تک نہیں ہے آپ پیدا نہیں پناہوں ہیں جب پہلے گی ہے جب پہلے گی ہے ان کے آننی میرے آپ سب سے آننی نیاہ میں ہوں وہ ہی سواری دوستہ وہ منگی ہے کہ شایٹس کا ہی چلوک ملتے ہیں کہ وہ کانگریو سمت کتے ہیں کانگریو سی خارج سے ہمیں کہیں سب رہے پہلے ملتے ہیں یہ پہلے کا پہلے ہیں موسیقی شکریہ 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 میں ایک چھوٹا سا جب سوال یہ جب وہ شکریہ مجھے بولنا پڑتا ہے لیکن ڈاک صاحب شرط کول جو ان کا من کیوں بار بار ڈول رہا ہے وہ پھر کہنے لگے کی میں تک ساپ اس کے ساتھ ہو جو جنتہ کے وکاس کی بات کرے گا یعنی ان کا من ایسا ہے کہ شاید وہ کما وٹس جو ٹریک پر گئے تھے دو تین مہینے پہلے پھر اس پر جا رہا ہے کیا دیکھئے پھر دوبارہ دھورا دیتا ہوں جس دن پہلی بار کبھی سے آیا تھا سرد کول نارا انٹر پاٹھی وہ آج اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کانگریس کہہ رہی کہ ہم نے اپنے ویڈائی کی مجھ گنتی کر لی ہم نے اس دن بھی کہتا آپ سدستہ بتا دو آپ کے میمبرشپ دے دی ہو تو کوئی بات نہیں آپ گنتی کر لو اس دن بھی وہ جھوٹ آج بھی وہ جھوٹ ہے سرکار کے ساتھ جانے کا مطلب ہم بھی سرکار کے درشتری سے بھوپال میں اگر سی ایم کے سامنے کھڑے دیتے ہیں تو ہمارے بھی چار کام کرائیں گے تو اس کو غلط تھوڑی کہ سکتے ہیں اور یہ ہمارا سمیدھانک دائرہ ہے ہم اگر اپنے جنتا کے لیے نہیں لڑیں گے جنتا کے لیے بات نہیں کریں گے جب سمیدھانک سکتا داتی ہے ساپ جو جنتا کا وکاس کرے گا ہم اس کے ساتھ ہے تو ابھی سرکار تو کانگریس کی ہے تو کیا کانگریس کے ساتھ یہ میننگ نکالا جا رہا ہے یہ میننگ نکالا جا رہا ہے سپشلے کہنا چاہیے نا کانگریس نے مانا کہ ہمارے ساتھ آگا ہے کاملہ جی کہہ رہے کہ دو تین اور بڑھ سکتے تو کیا انہیں شرط کال ہے یہ تو کولٹیکل جواب ہے یہ ہم کہتے ہیں دس بیس ہمارے ساتھ تو اس کا کیا عارت ہے دیپہ جی پچھلے دس مہینے سے بھارتی جنتا پرڈی جس مغالتے میں چل رہی تھی کہ ہم سرکار آج گرا دیں گے کل گرا دیں گے اور ہم ماننی کاملہ جی شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہماری سرکار پون محمد کی سرکار ہے بھلے ہم سنکھیا میں ایک سو چودہ تھے ایک سو پندرما ہمارے خلیج منتری جی تھے جھابو اجید نیوہد ہم ایک سو سولہ پہ آ گئے ہیں ہے نا تو بہومت تو ہو چکا ہے لیکن بیچ میں دو تین وشیوں پہ جس پرکار سے بھارتی جنتا پارٹی کے دو ویدائیکوں نے آج سے دو مہا پہلے بھی سمرتھن دیا تھا ناراہینٹ پارٹی اور کول جی نے ہے ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بھارتی جنتا پارٹی ابھی ایک سو سات پر ہے یہ سو کے اندر آنے والی ہے کم سے کم ساتھ آٹھ ویدائے گور کانگریز جوانٹ کرنے والے دکھتا مرا کلے جا چاہیے کانگریز کلے جا میں نے چڑھیا گا کانگریز کی میٹیوں سے کمانے تو کر کانگریز کی میٹیوں سے کمانے تو کر دکھتا ہوں یہ آپ پر لٹکھتا ہوں کانگریز سانٹر پر گہلی آگ ایک صدای کانگریز سانٹر پر جا رہے گے سو کے اندر آگی آپ کے اندر آج لے آپ کے اندر آنے والی ہے آپ کے اندر آنے والی ہے بات میں م đểانا شکریہ 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 آپ بھی زندہ رہے ہیں بس ہم یہی ہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھی سرچہ میں جننے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تو کل ملا کر کے گیند ابھی راجی پال کے بھی پاس ہے لیکن وہ شکریہ 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 چل جانے کا راستہ ہے وہاں سے ان کو کتنی راحت ملتی ہے اگر اس فیصلے پر تو ان کی جو بدائی کی وہ برکرا رہے گی یہ ابھی ایک بس سب سے صاف بات ہے لیکن ہوگا کیا کوٹ میں اور راجی پال مہدہ کیا کریں گے اس پر ایک بڑا کوششن مارک ہے اس پر سب کی نگاہیں ہیں کہ بی جے پی 109 سے 107 پر آ جائے گی یا پھر واپس 108 پر بنی رہے گی مدے کی بات میں آج بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے پتری کا ٹی وی نمسکار موسیقی